حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ کی ایک بات پڑھنے سے مطالب نکل کرتا ہوں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عام طور پر بچے کو حفظ کے لیے ڈالا جاتا ہے ڈنڈے کھاتا ہے بچہ اور انڈے کھاتا ہے جنت پہ جانا چاہتا ہے اس کا باپ تو باپ کے دباؤں میں بچے نے حفظ کر لی ہے عالم کورس میں ڈالا جاتا ہے سات سال والد کے دباؤں میں عالم کورس کر لی ہے ذاتی شوق پیدا نہیں ہوا والدین کو خوش کرنے کے لیے اس کے باپ پھر خدمت دین میں کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے حضرت فرماتے تھے سالہ سال پڑے وے رہو گے اندرونی شوق کے بغیر کبھی تمہیں علم نہیں آئے گا میں بھی حضرت اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ میں شرح جامی تک صرف اپنے والد کے دباؤں میں پڑھتا تھا ان کے والد اثر ڈابیل کے طالب علم تھے اور بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان کے بانت سے کہا تھا کہ تیری قوم میں علماء پیدا نہیں ہوتے اس لیے کہ تیری قوم میں سود کا چلن مہت ہے حرام مال کے کھانے کا رواج مہت ہے اس لیے تیری برادری میں علماء پیدا نہیں ہوتے مفتی صحیح صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے والد پر یہ چوٹ تھی کہ میں حرام لکمے سے بچ کر بتاؤں گا اور میرے بچوں میں علماء ضرور تیار ہوں گے انہوں نے حرام لکمے سے اپنے آپ کو بچایا مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے صاحب پالنپور بھیج دیا گیا مزار علوم میں شرع جامی کی جماعت میں تھا پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں اور خانہ پوری سیکل خرید لی تھی صاحب پالنپور کی گلیوں میں پھرتا تھا اسماق کے علاوہ کے اوقات میں ٹائفورڈ ہو گیا بہت سخت قسم کا گھر پر آیا تو بستر پر لیٹا ہوا تھا لیٹے لیٹے میرے والد اور میری دادی ماں بات چیت کرنے لگی میرے والد نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اس کو مدرسے میں نہیں ڈالنگا تو دادی نے کہا کیوں نہیں ڈالے گا تو میرے والد نے مفتی صاحب کے والد اپنی والدہ کو سنا رہے ہیں اور بیمار بیٹا سن رہا ہے میں نے اس کو مدرسہ لے جانے پر اتنا خرچ کیا اس کی بیماری پر اتنا خرچ کیا اب دوبارہ مدرسہ لے جانے پر اتنا خرچ کرنا پڑے گا چھٹی میں یہ واپس آئے گا تو اتنا خرچ کرنا پڑے گا میری مالی بسات اتنی نہیں ہے میں اس کو مدرسے میں اب نہیں ڈالنا چاہتا حضرت مرتی سائی صاحب پارنپوری ربطلہ نے فرماتے ہیں میرے والد اور میری دادی کی اس بات نے میرے دل پر چوٹ لگایا میں نے وحی پر لیٹے لیٹے اہد و پیمان کر لیا عظم مصمم کر لیا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے مجھے پختہ عالم بننا ہے میں نے صبح میں اپنا بستر سامان تگیار کیا والد نے لیٹے لیٹے مصافحہ کر لیا ٹھیک ہے چلے جا والدہ نے چھپا کر ڈیڑھ سو روپے دیئے پارنپور سے سہرنپور آنے کا کرایا بیس روپی ہے وہ فرماتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں نے زندگی کا کوئی لمحہ زائے نہیں کیا میں نے زندگی کا مبالغہ کرنے والا شخص نہیں تھا اور وہ اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں ہوگا مجھے فطرتا جھوٹ سے طبعا نفرت ہے اس کے بعد میں نے زندگی کے کسی لمحے کو زائے نہیں کیا کتنے ساتھ انہوں نے اشرفیہ راندیر صورت میں پڑھایا اور کتنے ساتھ انہوں نے داڑن دیوبنگ میں پڑھایا اور کتنی کتابیں انہوں نے لکھی کتنے ہزار شاگردوں کے ذریعے سے تیار ہوئے تم میرے عزیزو عزیز طالبان اور عزیز طلبان اس واقعے سے ہمیں عبرت لینا چاہیے اور حضرت علیمیہ ندیر احمد اللہ علیہ نے ندوت العلماء پڑھانے کے لیے بلائے فرماتے ہیں میں نے ہاں کہہ دیا پھر بعد میں سے بمبائی میں میں نے جا کر کہا کہ حضرت میں نہیں ہوں گا حضرت علیمیہ ندیر احمد اللہ علیہ نے پوچھا پہلے تم نے ہاں کیوں کہا تھا حضرت آپ کی محبت میں میں نے ہاں کہہ دیا تھا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اچھا اب انکار کیوں کر رہے ہو حضرت کس وجہ سے انکار کر رہا ہو کہ پہلے تو یہ بھی سوچا تھا کہ شہرت مل جائے گی بڑا ادھرہ ہے لیکن ندوہ کے پڑھے ہوئے طلبان عام طور پر کمپنیوں میں سفارت خانوں میں ٹرانسلیٹر بن کر جاتے ہیں تو مجھے تو ایسے نہیں چاہیے ان کی دنیا تو مجھے نہیں چاہیے مجھے تو اپنی آخرت بنانا ہے اور میری آخرت ایسے طلبہ سے بنے گی جو آگے علم کو پھیلانے والے ہو ایسے طلبہ سے میری آخرت بنے گی جو آگے قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والے ہو مجھے ان طلبہ کی دنیا تو چاہیے نہیں اور آخرت بنے گی میری دھڑن دیوبن کے طلبہ سے اور مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ سے اس لئے میں نے انکار کر دیا کہ مجھے لدوہ میں نہیں پڑھانا ہے تو یہ جذبہ پڑھانے کا جذبہ ہماری بیٹیاں اپنے بچے پچھے وقت کی قدر کریں دلچسپی سے پڑھنے کی فکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آنے والے کو یہاں پر علم نافع کی دولت آتا فرمائے وقت کے ضائع کرنے عمر کے برباد کرنے سے پڑھانا عمر کوba биوکر کریں rollingہ آپ 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 RIGHT آپ SYM 기도 íp آپ lion